بلدیہ وستی کے چیمن ریحان حاشمی نے کہا کہ عوام کتاب ان کے بغیر کوئی بھی عوامی خدمت فراہم کرنے والا ادارہ اپنی کارکردگی کا اظہار بھرپور انداز میں نہیں کر سکتا پولیس اپنے ادارے کا تاثر عوام دو سدارے کی حیثیت سے اجاگر کرے ساتھی بلدیہ وستی اور محکمہ پولیس کے اشتراک سے منعقدہ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے چیمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کہا کہ عوام کتاب ان کے بغیر کوئی بھی عوامی خدمت فراہم کرنے والا ادارہ اپنی کارکردگی کا اظہار بھرپور انداز میں نہیں کر سکتا محکمہ پولیس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کا تاثر عوام دوست ادارے کی حیثیت سے اجاگر کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام کی رسائی پولیس تک بہ آسانی ہو سکے چیمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ کی خدمت کو سرہتے ہوئے کہا کہ کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر احمد شیخ ایک قابل ستائش افسر ہے جو جرائم کی بیق بینی اور عوام انصاف فراہم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں اس تقریب کے ذریعہ عوامی نمائندوں اور پولیس افسران کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے عوامی نمائندوں کی مدد سے عوام کے مسائل کا حل اور لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنچول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے کیونکہ بلدیاتی نمائندوں کا عوام سے براہ راستال لکھ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی عوام سے رابطے میں رہتے ہیں اور بلدیاتی نمائندوں اور پولیس کے باہمی تعاون سے عوامی خدمت بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک میں ٹرافک پولیس کے محکمے نے جس جا فشانی اور امانداری سے اپنے فرائش سر انجام دیئے وہ قابل ستائش ہے اس موقع پر زلہ وسطی کے منتقے بلدیاتی نمائندے ڈی آئی جی ویسٹ عمین یوسف زائی ڈی آئی جی ٹرافک جاوید مہر ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم راوز زلہ وسطی کے ایس ایس پیز ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز بھی موجود تھے کراچی پولیس چیف ڈاکٹر عمیر احمد شیخ نے ڈی آئی جی ویسٹ ڈاکٹر عمین یوسف زائی ڈی آئی جی ٹرافک جاوید علی مہر کے ہمراہ زلہ سینٹرل کے تمام ایس پی ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کی موجودگی میں زلہ وسطی کے عوامی نمائندگان کے مسائل سنے کراچی پولیس چیف ڈاکٹر عمیر احمد شیخ نے لیاقتباد میں ٹرافک کا مسئلہ حل کرنے نیو کراچی کے علاقے خمیس اگوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی کے لیے متعلقہ افسران کو ایک ہفتے کی محلت دی عوامی نمائندوں کی جانب سے پولیس کی اچھی کارکردگی کی نشاندہی کی گئی تو منشیات فروشوں اور اسٹیٹ کرمنل کی سرکوبی پر کراچی پولیس چیف نے ایس ایچ اوز شارعہ نور جہاں کوئی نام دینے کا اعلان کیا ڈاکٹر عمیر احمد شیخ نے ہرائیت کی کہ لوگوں کو گھر قرائے پر دیتے ہوئے معاہدہ تھانے میں ضرور جمع کرانا چاہیے تب سے پہلا ہوں جو میرے کمام اجیسے چھوز کہے کہ وہ ایک ہفتے کے دوران کمام جو منتقس نمائندے ہیں اپنے داکٹیوں کے جو رہتے ہیں ان کو اپنے سامنے میں اور ایک کپک کی چائے پر بدھو کریں گے لیں گے اسی طرح میں نے کہا کہ کمام تم گرف نمائند ہوگے کاؤن وائزی شریف وہ ایس ایس پی کے ساتھ بڑھ بنائیں گے میں مجھا جور پہ ڈاکٹر ہوں اس جلاسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جو پولیس اہلکار منشیات فروشوں کے ساتھ پایا گیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا اسٹریٹ کرائم گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہوا ہے ڈاکٹر امیر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ بیرزداری بھی اسٹریٹ کرائم بڑھنے کی ایک وجہ ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں گدہ گروں کے خلاف مہم چل رہی ہے اس میں یوسی چیئرمن اپنا کردار ادا کریں مخیر حضرات غریب لوگوں کی خاموشی سے مدد کرتے رہیں انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں اس موقع پر ڈسٹرک سینٹرل کے چیئرمن ریان حاشمی و دیگر نے اپنے مسائل سے بھی آگا کیا کراچی پولیس شیف ڈاکٹر امیر احمد شیخ نے تمام عوامی نمائنوں کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی جل فقار پیرزادہ میٹر ون نیوز کراچی موسیقی